وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس وجہ سے بھی کہ ان میں بعض مسلمان ہیں جو استغفار کرتے ہیں ان مسلمانوں کی وجہ سے بھی عذاب کل رہا ہے پتہ چلا اگر کسی محلے میں گناہ ہوتے ہوں اور کوئی نیک آدمی رہتا ہو تو اس کی نیکیوں کی برکت سے بھی عذاب کل جاتا ہے حدیث پاک میں فرمایا ایک نیک آدمی کی برکت سے چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے تو جب نیک آدمی کی برکت سے اتنا فیض ملتا ہے تو خود اس کے گھر پر کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا اور خود اس پر کتنا کرم ہوتا ہوگا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ان کے کرتوب تو ایسی ہی ہیں انہیں عذاب دیا جائے فرمایا اللہ تعالی انہیں عذاب کیوں نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ حالانکہ انہیں اس چیز کا حق نہیں ہے اِنْ اَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ مسجد حرام کے متولی وہی ہو سکتے ہیں جو پریزگار ہوں تو یہ گناہگار ہو کر مسجد حرام پر قبضہ کیے ہوئے یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہو سکتے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْنَمُونَ اکثر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم تواف کرتے ہیں حاج کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر ہماری عبادت ان کی عبادت کا کیا انداز ہے فرما وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ ان کا تواف ان کی نماز ان کی عبادت بیت اللہ شریف کے نزدیک صرف کیا ہے اِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيَا سیٹھی بجانا اور تالیہ مارنا مُقَاءً سیٹھی بجانا تصدیہ تالیہ مارنا کافروں کا یہ انداز ہے کہ وہ سیٹھیاں بجاتے ہیں تالیہ بجاتے ہیں خرانِ مجید فرقانِ حمید نے اس وجہ سے کافروں کی مذہمت فرمائی اس آیت کے تحت مفسرین نے فرمایا سیٹھی بجانا اور تالی بجانا حرام ہے لیکن مونٹسری سے لے کر ہائر ایڈوکیشن تک اور کون سی تقریب ایسی ہے کہ جہاں پر تالی نہ بجائی جائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس ناجائز کام کرنے سے محفوظ فرمائے فضوق العذاب بما کنتم تکفرون پس چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے